موسیقی 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 کی بات نہیں ہے یہ سارے ہسپتال اسی طرح فولیشن کر دی گئے ان کا پرائیوٹ بینگ بھی ہوا کرتا تھا جہاں وہ جو مریض جو افورٹ کر سکتے تھے تو کہتے تھے ہم نے پرائیوٹی کھنا یہ ایم ٹی آئی جو ہے یہ ایک واست سبجیکٹ ہے اس کے اوپر ڈیٹیل سے بھی میں سوال پوچھتی ہوں آپ سے سب سے پہلے جو میں ٹیسٹوں اور آپریشن کی مدھ میں جو خیمتوں کے حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہی تھی لیکن اگر آپ یہاں پہ کلیر کر دیں یونیفورمیٹی ہو جائے گی جو لوگ جا رہے ہیں وہ ایک سرکاری اسپتال میں کچھ پیسے دے رہے ہیں دوسرے میں کچھ دے رہے ہیں دوسرے میں کچھ دے رہے ہیں اگر تو وزیر سہت ابھی آن بورڈ یہاں پہ کیمرے کے آگے بتا دیں کہ اگر آپ نے جا کے ایم آرائی کروانی ہے یا ایک سرے کروانی ہے تو اس کو اتنے بیسے دینے آپ سارے ریٹس جو ہیں جو نوٹیفکیشن نکلی انہوں نے ایک نوٹیفکیشن کا نام ہی غلط نکالا جو کہ آلریڈی میں نے سیکسیورٹی شاہر سے کہا یہ کس طرح سے ہو گیا سب کچھ میں آپ کو یہ بتا دیں مس مینجمنٹ کیسے ہو گئی کہ جی یہ چیزیں اپروو ہوئی تھیں گورنمنٹ کی طرف سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنا فیڈبیک دے دیجئے اب فر اگزامپل اگر دیڑ سو کا ایک ٹیسٹ ہے بلڈ کا اس کی دو سو اگر قیمت کی ہے تو نیچولی جو اس وقت مہنگائی کا وہ چل رہا ہے اس کے مطابق مدھے نظر آتے ہیں جو آپ کا غریب مریض ہیں مطلب ہوا ہے مہنگا ہوا ہے کوئی نہ کوئی کچھ مہنگے ہوئے ہیں اور کچھ چوہے ہیں ان کا سٹینڈٹ ایک جیسے رکھا اب فر اگزامپل سیٹی سکان ہے اگر وہ چودہ سو روپے میں پہلے ہو رہا ہے تو بائی سو میں آپ کر رہے ہیں مقصد یہ ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ یہ ٹیسٹ فری نہ لیں جو نون افورڈی ہیں میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں جو مریض ہسپتال کے اندر داخل ہو گیا جو اپنا ایمیجنسی کے طرح داخل ہوگا اس کی ساری ٹریٹمنٹ فری ہے ساری ٹریٹمنٹ فری ہے میں آپ کو دوارہ ریپیٹ کر لیں اس وقت جو کیوں کہ ہم عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں جو عوام زبزب کا شکار ہے کشمک کا شکار ہے ان کے سوالات کی جوابات لینے کے لیے ہم وزیر صحت کے سامنے موجود ہیں اب یہ مسئلہ کہ ہم غریبوں کے لیے تو ہیلتھ کارٹ کی سہولت ٹھیک ہے وہ غریب جس کا تائین بھی آپ نے کیا ہے کہ پندرہ ہزار سے نیچے جس کی سیلری ہے ٹھیک ہو گیا لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ معاشرے میں جو میڈل کلاس طبقہ ہے میڈل کلاس طبقہ اس کے لیے سہت کی سہولیات لینا بہت مشکل ہو جائے گا ایکویلٹی نہیں رہے گی برابری نہیں رہے گی پہلے تو آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں چاہے میڈل کلاس کا بندہ ہو یا غریب آدمی ہو اگر وہ ہسپتال کی امرجنسی میں داخل ہو گیا ہے یا وہ انڈور میں داخل ہو گیا ہے تو سا سارا ٹریٹمنٹ فری آف کاسٹ ہے اگر وہ وارڈ کا آپ کو پیشنٹ کیا ہے جس کے پاس ہیلٹ کارڈ ہے نہیں نہیں ہیلٹ کارڈ کے بغیر بھی بغیر بھی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ اس وقت جو رولز اور ریکلیشنز ہیں کوئی مریض جو داخل ہوگا امرجنسی کے تھروں اور جو داخل ہوگا ہسپتال کے اندر ایک دفعہ انڈور میں اس کی ساری ٹریٹمنٹ فری آف کاسٹ ہے اس میں کوئی خرچہ نہیں وہ کہتا ہے جی میں جنرل وارڈ کا مریض بننا چاہتا اگر وہ ہسپتال کا پرائیوٹ کمرہ لینا چاہتا ہے اس کے لئے ایک ریٹس ہوں گے تو کیسا نہیں ہوگا کہ جو پرائیوٹ کمرہ لینا چاہتا ہوگا اس کے لئے ہر کوئی الیٹ ہوگا اس کو ہر کوئی سلوٹ مارے گا جس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے وہاں پہ پیسے گا روئے گا بیٹھ کے اس کو ڈاکٹر نہیں پوچھے گا کہ پرائیوٹ میں جائیں جی آپ کیوں کیوں کیسا ہوتا ہے نا ایک ماں ترپتی رہتی ہے اور اس کو کہا جاتا ہے سیزیرین کرا لے نہیں ایک سیکنڈ دکھیں یہ خلط بات نہ کریے وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں ہسپتالوں کے اندر آپ اس وقت بھی جائیں آپ جا کے پتہ کر لیجئے آپ ہسپٹالزم پھر کے آئے ہیں تو پتہ کریے کسی مریض سے پیسے لیے جا رہے ہیں تو امرجنسی میں جائیے نا پتہ کریے کوئی پیسے لے رہے ہیں لیبرو میں جائیں کتہ 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 ابھی وہ یہ رہا ہے حکومت کی جانت سے کیونکہ گزشتہ دورہ حکومت میں بھی بڑے دعوی کیے گئے تھے میڈیسن فری ہے کوئی ایک ڈیسپرین بھی ہسپتال کے اندر سے بہ مشکل ملتی ہے یہ حقیقت ہے تلخ حقیقت ہے اس کو ہمیں ایکسپٹ کرنا ہے آؤٹڈور کا جو پیشنٹ ہے اس کے لیے آپ پورے پنجاب کا بجٹ لے آئے نا تو آپ آوٹڈور کے مریضوں کو مکمل طور پر دوائی نہیں دے سکتے ہم نے ذمواری ان مریضوں کی مکمل طور پر لی ہے جو سیریس کنڈیشن میں یا تو داخل ہو جائیں گے یا وہ سیریس کنڈیشن میں مجنسی میں آئیں گے یہ آپ سمجھنے کی کوشش کریے نہ پچھلی حکومت نے کوئی اور دعویٰ کیا تھا نہ ہم کوئی اور دعویٰ کرنے لگے میں آپ سے یہ بات کر رہی ہوں جو یہ اس وقت شور مچاوا ہے ریٹس کی اوپر بلکہ آج بھی میں نے ایک میٹنگ بلا رکھی اور سارے لوگوں کی جن میں میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ جو ریٹس ہیں انکیوپر مجھ سے آج مجھے فیڈ بیک دیجئے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ جو آپ کے سرکاری ہسپتالوں کے جو پرائیوٹ ونگز کے ان کو ریڈنڈنٹ کرنے والے کے پی یہ کوئی نہ کوئی سازش تو ہوگی آخر وہ پہلے استعمال ہوتے تھے نا میں نے یہ بار بار میں کوٹ کر رہی ہوں میں نے اپنے چاروں بچے سرکاری ہسپتال میں پیدا کی میرے پاس پرائیوٹ کمرے کی فسیلیٹی تھی پہلے یہ چیز بہت آسان تھی لیکن اب جو ہے وہ کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں وجہ یہ تھی کہ ایک پرائیوٹ کمرہ موجود تھا پہلے دو بچوں کی مرتبہ میں سٹوڈنٹ تھی دونوں مرتبہ میں نے بل پے کیا دو مرتبے میں ڈاکٹر تھی بن چکی تھی اور سرکاری ملازم تھی تو وہ دونوں بچے میرے سرکار لیکن انٹائٹلمنٹ جو ہوتی ہے اب بہت سارے سرکاری ملازمین جو ہیں ان کے لیے بھی پرابلم ہو جاتا کہ ان کے لیے کچھ جگہ نہیں ہوتی کیونکہ ہم نے آگے بھی بڑھنا ہے اب یہ چیز جو ہے حقیقت تلق حقیقت آپ کو سپ کرنی پڑے گی اب عوام جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں زیادہ پس رہی ہے جب سے پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت آئی ادوریات کے اوپر میں نے پورا پروگرام کیا ہے ایک دود کا ڈببا گلو سرنا جو کہ ایک شگر کا مریض پیتا ہے اس کا ڈببا جو ہے وہ مہنگا ہو گیا دود کا ڈببا ان کے لیے سپیسیفکلی جو چینی کے باقایت دود کا ڈببا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو لیکوٹ فارم میں نہیں ہوتا ہے ڈرائے فارم میں ہوتا ہے بہرحال آگے بڑھتے ہیں آپ جو ہماری ایک نیشنل دعائی ہے جو کہ گروسری کی آئیٹم بن چکی ہے پینل ڈول وہ بھی مہنگی ہو چکی ہم ہماری بینڈج بھی مہنگی ہو چکی ہماری ہر چیز ہر چیز جو ہے وہ مہنگی کھانے کا حصہ نہیں ہے کہ اس کو کھانا چاہیے ہر کوئی کھاتا ہے اس لئے میں بات کر رہی ہوں کہ غلط غلط بات نہیں کر رہی لیکن میں قیمت ہو کے اوپر بات کر رہی ہوں کہ قیمتیں زیادہ ہو گئی یہ میرا موقف ہے ہر چیز میں ہر میڈیسن سے لے کر آپ کے علاج مولجے ٹیس یہ مہنگائی ہو گئی آپ کرز کے سر پہ کب تک زندہ رہنا چاہتے ہیں پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کر لیجئے آپ کا اس وقت سالے تیرہ سو ارب روپے کا تو آپ کے اوپر کرز ہے سرکولر ڈیٹ کر جس منیسٹروں سے بات کر رہے تھا سب کے سب یہی کہ یہی جواب آگی آپ ایک بات آپ جب تک اپنی اکانومی کو کرزوں کے بغیر سٹیبلائز نہیں کریں گے حالات کبھی بہتر نہیں ہوں گے نمبر وار نمبر ٹو میں کیونکہ وزیر صحت ہوں میرا کام ہے کہ غریب آدمی کو اس یہ جو مہنگائی کے دور اس کے اندر میں کم سے کم اس کو وہ سروسز دے دوں جو میں کارڈ کے تھو دینے لگی ہوں سات لاکھ بیس ہزار روپے کا اس کو کارڈ دے دیا جائے گا جس سات لاکھ بیس ہزار کے کارڈ کے تھو وہ جا کے اپنے لیے صحت کی سمجھ بہت اچھا ہوگا اگر ہم بہتر لاکھ فیملیز کو دیا جا رہے ہیں اگر آپ بہتر لاکھ فیملیز کو دے رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے تقریباً ساڑھے تین کروڑ لوگ اس سے مستقیز ہو گئے آگے سن لیجئے اس کے بعد جو نیکس ٹیپ ہے جو آپ نے کہا تھا کہ میڈل کلاس کے امپلائیڈ کلاس کے لیے ہمیں ایک نئی سکیم بھی کرنے لگے جس کے تحت یہ بھی حکومت ہی کرے گی کہ خاص طور پر جو پروفیشنل لوگ ہیں ان کو ہم کس طریقے سے ہیلپ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ بہت حد تک اس پہ ہم کام کر رہے ہیں تقریباً تیس لاکھ اور فیملیز جو ہیں جو پروفیشنل لوگ ہیں جو امپلائیڈ لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہم کارڈوں کا بندوبست کر رہی ہیں مہت اچھی بات ہے مطلبوں کے لیے الیدہ پیسی جو ہے وہ الیدہ بندوبست کر رہی ہیں تو میرا یہ مطلب ہے اس وقت پوری کوشش ہو رہی ہے کہ سہت کی جہاں تک سہولت کا تعلق ہے کم سے کم پچاس فیصد عوام جو ہے پنجاب کی اس کو سہت کی سہولت کا کوئی تبان نہ ہو یہ اس بات سے ہم سیکنڈ کرتے ہیں دنیا بھر میں جتنے بھی اگر آپ بلپٹ کنٹری ترکی یا افتہ ممالک کو دیکھ لیں وہاں پر سب سے مہنگی جو چیز ہے وہ سہت ہے سہت کی جو آپ آپ نے علاج کروانا ہے وہ سب سے مہنگا ہے اگر تو آپ انشورڈ ہیں جیسے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کا ویجن ہے کہ ہم ایک ہیلتھ کارڈ انٹروڈیوز کروائیں گے وہ اگر آپ کے پاس کرا چکے ہیں اور کہیں پہ بھی وہ ملے بھی ہیں لوگوں کو اور اگر آپ کے پاس ہیلتھ کارڈ ہے تو آپ کے لیے سہت کے شعبے میں علاج کروانا ہے یہ سب چیزیں جو ہیں وہ سستی ہوں گی جس طرح سے ترقی آفتار ہوں گے فری ہوں گی فری ہوں گی اچھا بلال بلال ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائند ہیں بلال ابھی تک یہ کارڈ کتنوں کو مل چکا ہے کیا کتنا فائدہ ہوگا میڈل کلاس کا کیا سٹیٹس ہوگا آپ دن بھر اس پتالوں میں رہتے ہیں آپ کی ریپورٹس کیا کہتی ہیں یہ دیکھیں جو انیشیٹیو ہے پاکستان طریقہ انصاف کی جانے اسے بہت اچھا یہ انیشیٹیو ہے اگر اس کو جس طرح ان کا ویجن ان کے مطابق اگر ہو جائے دو کیونکہ جب کسی ایک فیملی کو سات لاکھ بیس ہزار روپے کا جو کارڈ ملے گا اس کے ثور پرائیویٹ ہوسپیڈرز میں اپنا علاج موالجہ کرا سکیں گے سرکاری ہسپتالوں میں کرا سکیں گے تو یہ بڑا اچھا انیشیٹیو ہے اور آج میں اس پر مزید ایک میں فردر اضافہ کرنا چاہتا ہوں آج اس حوالے سے ہم نے ایشو جو پروگرام کر رہے ہیں مختلف حسطالوں میں ٹیسٹوں کے حوالے سے تو جسا میں نے بتایا کہ یہ جو نوٹیفیکشن ہوا تھا یہ ہوا تھا بیسکلی پرائیویٹ اور جو پینگ پیشنٹ ہے اس حوالے سے تو اس کو مطبع تھوڑا سا اس کو جو ہے تھا کہ ہسپتالوں میں قیمتوں کا تایون کیا جائے اور جب اس کے بعد آرڈٹ جو ہوتی ہے آرڈٹ اوبجیکشن کافی زیادہ لگتی ہے کیونکہ ایک ہسپتال میں سپوز ایک سرے کا پچاس سوٹے ریٹ ہے تو دوسری جنگہ میں وہ دیر سوٹے کا ہوتا تھا اس حوالے سے بھی اس کو جو ہے یہ ان کی جانب سے ریٹس کو ایکسا کیا جا رہا ہے یہ بتائے گا کتنے لوگ ہیلتھ کارڈ سے مستفید ہو رہے ہیں اور کتنے بغیر ہیلتھ کارڈ کے سہت کے شعبے کی جو فیسیلیٹیز ہیں ان کو حاصل کرنے کے لئے مہنگائی کی چکی میں پس رہیں دیکھیں ابھی یہ جو انہوں نے پروسس شروع کیا ہے ابھی تو انہوں نے جنوبی پنجاب سے شروع کیا ہے چھے زلاں ہیں جنوبی ڈیرہ غازی خان راجن پو اس طرح کے زلاں ہیں پھر اس کے بعد یہ فیز وان ہے پھر اس کے بعد ان کے ڈیفرنٹ فیزیز ہوں گے فیز ٹو فیز ٹری پھر پنجاب میں آئیں گے جسا میں ہم بتا رہے ہیں پچاس لاکھ سے زائد جو پوپلیشن ہے پنجاب کی ان کو جو ہے اس سے مستفید کیا جائے گا تو یہ انیشیٹیف بہت اچھا ہے لہور کی کیا صورتحال ہے جو لہور میں ایک تو لہور کی اپنی آبادی اور لہور میں جتنے پنجاب بھر سے لوگ آتے ہیں مریض اور علاج کے گھر سے کتنا ٹیسٹ جو تھا وہ پہلے کتنے کا تھا اب کتنے کا ہو گیا بیچ میں میں بلڈ ٹیسٹ کی بھی بات کر رہی ہوں ایکس رے ایم آر آئی جو نارمل قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ریکمنٹ کیا جاتے ہیں دیکھیں اس میں جب کارٹس کے تھو جائیں گے تو پھر تو کیونکہ یہ انشورٹ ابھی کارٹ کی چھوڑے ابھی لاہور شہر میں کیا سٹیٹس ابھی جو سٹیٹس ہے ابھی تک جس طرح میں ہم بتا رہی ہیں کہ ایمیجنسی کے تھوڑ جو پیشنی رہتے ہیں وہ بلکل فری ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اتویات بھی میڈیسن جو ایمیجنسی کے ہاتھ تک تو میڈیسن مل بھی رہی ہیں اور جو آؤٹڈور کی بات ہے تو وہ تو پہلے منتیس نہ بھی نہیں ہے یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے آؤٹڈور میں دینا اور جہاں تک ابھی پرائسنگ کی بات ہے تو ابھی جو ہم نے اس پر میں نے بتایا بھی ہے کہ یہ صرف ابھی اس کو ریوائز کیا جا رہا ہے یہ صرف یہ دس اس ناٹ بین امپلیمنٹیڈ میں بار بار یہی بات کر رہی ہوں یہ جو شور و غل مچارک کا ہے کوئی امپلیمنٹیشن کی بات نہیں کی گئی یہ باقاعدہ بھیجا گیا اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ دپارٹمنٹس کے اندر لوگ بہت ساری شرارت کرنے کے لیے بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ایک چیز میں ایڈیشن کرنا چاہوں گا ابھی میں تین بجے کے بلوٹے میں لہوریز میں نے اس کو خبر کو نیوز بریک کیا ہے کہ اس کو دوبارہ ریوائز کرنے لگے تھے جس طرح میڈم بتا رہی ہیں کیا کیا خامیاں پائیں جب آپ نے اس کو سروے کے لیے بھیجا اس میں کیا کیا خامیاں پائیں میرے خیال ہے ایساچ کوئی خامی نہیں ہے ایساچ سب سے بڑی یہ بات ہے کہ وہ جو انہوں نے وہ جو ٹریٹمنٹ کا تھا نا کہ جی سیزیرین کا فلا نہ کسی نے کہا تھا کہ آپ یہ بھیجیں ریٹس یہ ان کو ویسے ایڈ کر کے بھیج دیا گیا ہے نمبر ٹو میں آپ کو بار بار یہ بات ایکسپلین کر رہی ہوں یہ ساری جو تھی یہ ان کو بھیجا اس لیے گیا تھا کہ آپ ان کو دیکھئے اور ہمیں فیڈبیک دیجئے وہ بجائے اس کے کوئی نوٹیفیکیشن دے دی کہ ایمپلیمنٹ ہو گیا اور جس دن یہ نوٹیفیکیشن نکلی اسی دن منع کر دیا گیا تھا کہ there is no implementation اور یہ میں نے باقاعدہ ایک دفعہ نہیں دس دفعہ خبر بھیجی کہ اس کی کوئی implementation نہیں ہو رہی this is not being implemented تو اسی دن کی طرف سے ٹکرز آئے کہ کوئی implementation نہیں ہو رہی اور یہ صرف یونیفارم ریٹس کے اوپر ہم نے کام کیا ہے بجا یہ کہ جو انہوں نے بات کیا وہ بڑی اہم ہے audit objections لگتے ہیں ہمیں فکر یہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنی جیب نہ پیسے ڈال رہا ہو end of the day آپ ہمیشہ یاد رکھئے کہ حکومت کا جو اپنے revenue ہے اس کو آپ کو بڑا organize کرنا پڑتا ہے to see کہ نہ کسی کے ساتھ جاتی ہوں اور پھر سب سے بڑی یہ بات ہے even where outdoor patients are concerned ایک مریض کہتا ہے کہ میں نہیں afford کر سکتا MS کے پاس جاتا ہے MS اس کی چٹ پہ outdoor کی patients sign کرتا ہے وہ جا کے فری اپنے ٹیسٹ کروا لیتا ہے اور یہ مسلسل ہو رہا ہے اب آپ سوچیں hepatitis کا ٹیسٹ ٹیسٹ is being done فری of cost tuberculosis کا ٹیسٹ is being done فری of cost HIV AIDS کا ٹیسٹ جو ایسے ٹیسٹ ہیں جن کی وجہ سے communicable ڈیزیزز پہ ہمیں پریشانی ہے وہ تو ہم اس کو اس میں لائے نہیں ہے اس کے بد میں لے کی نہیں ہے all those tests are being done فری of cost جینو ڈائیو کو ٹیسٹ ہے آئیو پی اچ میں وہ فری of cost کیا جا رہا ہے اور اس میں میں ایک چیز کا میں ایڈیشن سٹ کرنا چاہوں گا یہ جس طرح میں ہم بتا رہی ہے پرائیویٹ اس کو جب EMT ایکٹ آئے گا تو یہ پرائیویٹ کا اس میں عوام کو بہت زیادہ indirectly فائدہ اس سنس میں ہوگا کہ جو اپنے پیشنس کو پرائیویٹ مہنگی ہسپتالوں مہنگیہ علاج مول جا کرتے ہیں وہی فسیلیٹیز یہ بنانے لگے ہیں ٹیچنگ ہسپتالوں میں جو کہ ان کو فری of cost جیسے کہ ایک ویڈیو بھی سرکولیٹ ہو رہی تھی آپ کے پاس بھی آئی ہوگی ایک لڑکا تھا اس نے ویڈیو بنائی تھی لاہور کا جو نیجی ہسپتال ہے اس میں جہاں ڈرپ وہ تین سو کی لے کے آیا تھا اور اس کی بحث ہو رہی تھی ڈاکٹر کے ساتھ کہ تین ہزار آپ لگوانے کے لیں گے تو شاید آپ اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے پرائیویٹ فیسلیٹیز بہت امپورٹنٹ ہے آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ جب آپ دیکھیں گے کہ سرکاری ہسپتالوں کے اندر پرائیویٹ سیویسز شروع ہو گئی تو آپ خود پر خود دیکھیں گے کہ کمپٹیشن میں آ جائیں گے ان کو اپنے ہر حال پر ریٹس ریڈیوز کرنے پڑیں گے اگر ہم نے وہاں ایک کنسلٹنٹ شام کو بٹھا دیا جو پندرہ سو روپے فیسل لیتا ہے تو کیوں کوئی تین ہزار فیسل دینے جائے گا پرگرام کے آخری سے میں کچھ مزید چھوٹے چھوٹے سوالات پوچھنا چاہتی ہوں میں ایک تو ابھی پنجاب حکومت ہم گزشتہ پنجاب حکومت ہم نے دس سال دیکھی ہے یہاں پر شہباز شریف کا دور اب تبدیل ہو گیا ہے پاکستان تحریکی انصاف کی حکومت پنجاب میں بھی آ گیا ہے مزدار حکومت آ گئی ہے لیکن مام ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ویسے ہیلتھ کے لیے امرجنسی نہیں کیونکہ ابھی جنوری فروری کے مہینے میں لوگوں نے کھانسی بخار نرزہ زکام اس قدر لوگ بچہ بچہ جو شدید بیمار رہا ہے پنجاب حکومت سے نہ کوئی امرجنسی اور نہ ہی میری خود ڈاکٹر سے بات ہوئی کھانسی کے معاملے میں بات ہوئی میں پروگرام سے تقریباً پانچ دن غیر حاضر رہی پورے خاندان دفتر اور ایک میں نے تقریب میں نے جوائن کی جس میں کوئی چھے سے آٹھ سو وارڈنز بیٹھے تھے اور تمام کے تمام وارڈنز خانسی کا رہے تھے اتنی شدید خانسی تھی ڈاکٹر سے میری بات ہو اس نے کہا کہ افغانستان کے بعد پاکستان کا دوسرا نمبر ہے خانسی سب سے بڑی بات ہے آپ کا نہور جو ہے وہ دنیا کا سب سے پلوٹڈ شہر اب اس کی پلوشن آپ کا کیا خیال ہے تحریکہ انصاف نہیں کیا کوئی 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 مراسلہ جاری کرنا چاہیے تا ہے امرجنسی نافس امپورٹنٹ کیا چیز ہے آپ تو ابھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ حالات اتنے خراب نہیں ہوئیں اور اس میں اس وجہ سے کہ بارشیں ہو گئیں اگر یہ بارشیں نہ ہوتی ہیں تو جو آلودگی آپ کے ایٹمسپیر میں ہیں کھود کھود کے تو آپ نے سارا لہور جو اس کو کھڑ دی ہے آسمان تک پہنچا دیا سب سے زیادہ پلوٹڈ شہر جو یہ تھی اب مقصد یہ ہے ان چیزوں ختم کرتے کرتے یہ پہلا سال ہے کہ سماغ نہیں ہوا آپ کو یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ حفاظتی تدابیریں وہ بہت زیادہ اہم ہوتی ہیں اب آگیا فلو کا مسئلہ دیکھیں فلو کی ویکسین اویلیبل ہے ہم سب کو کہتے ہیں ہم فلو کی ویکسین لگوالیں ایک چھوڑا سا خرچہ ہوتا ہے آپ لگوالیجے اب انشاءاللہ مسپتالوں میں بھی شروع کرنے لگیں کم سے کم آپ کو فلو نہ ہو پھر سب سے بڑی بات ہے فلو جو ہے وہ سیلف کنٹیننگ ہوتا ہے آپ کو پانچ دن رہے گا چھ دن رہے گا چھڑے دن ٹھیک ہو جائے گا بہت سے وارل انفیکشن وارل انفیکشن کا سچ کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا آپ حفاظتی تدابیر ضرور اس کے خلاف اختیار کر سکتے ہیں اب یہ چیزیں اب پیچارے وارڈنز اگر اشتہار کر لیتے اشتہارات کے ذریعے کر لیتے کیونکہ ہر کوئی اینٹیبائیٹک کھا رہا تھا اگر پنجاب اکاندوار کہتی نا ریاست ہوگی ماں کی جیسی ایک ماں کا خدار ادا کرتے اخباروں میں دے دیتے ٹیلیویزن پر اشتہار چلا رہتے ہیں اینٹیبائیٹک نہ کھائیں آپ یہ کریں آپ یہ کریں تو بڑا خیرنگ سا لگتا کاش کے ہمارے ایک سو ارب روپے جو ہم نے وہ چیکس جو ہیں باؤنس پر چیکس وہ ہمارے پاس کچھ پیسے لینے دیتے تو ہم بھی اشتہار دیتے سارے اشتہار تو بیٹا انہوں نے پچھلے سال دے دیے اپنی کار کردگی کے سارے اشتہار تو دے دیے بلکل ریڈیو کا جہاں تک تعلق ہے اور جہاں تک پی آئی ٹی بی کا تعلق ہے سلسل سوشل اس پر ریڈیو کی اوپر ہم نے اناؤسمنٹس کی ریڈیو پاکستان نے بھی اناؤسمنٹس کی اس سب کچھ کیا ہم نے امپورٹن چیز آپ سمجھنے کی کوشش کریے کہ جو اس وقت آلودگی آپ کے لاہور شہر کی اس کو کنٹرول کرنا دنیا کا مشکل ترین کام اس لیے وارڈن کیوں بیوار ہے وہ سارا دن سڑک کی اوپر کھڑے ہوئے ہوتے سارا دن مٹی اڑتی ہے سارا دن وہ دھول اپنے اندر لیتے بیکاوز دیر ہے آج بھی ایک ریپورٹ آئی ہے دنیا کے تیس شہروں میں سے آلودہ ترین شہروں میں سے لاہور کا دسوان نمبر ہے میڈم آخری سوال آپ سے پوچھا چاہتی ہوں پولیو ریڈکیشن اگر تو پاکستان سے پولیو ختم نہ ہوا اور افغانستان سے پولیو ختم نہ ہوا تو پوری دنیا کو ڈر ہے کہ دوبارہ پھیلنا شروع ہو جائے گا جس کی وجہ سے پاکستان افغانستان پر دنیا بھر کی نظریں تو پنجاب حکومت پولیو کے حوالے سے کیا وجہ لگتا ہے آپ کو بتائے جس دن اس بچے کے بارے میں پتا چلا میں آپ کو ٹریجڈی اس بات کی بتاتی چلی جاؤں کس طرح کئی چیزوں کا دخل اندازی کی وجہ سے ہمارے لئے مسئلہ کھڑا ہو جاتے ہیں جو ویکسینیٹر تھی جس نے اس بچے کی ریکارڈ منٹین کرنا تھا اس کی کارکردی کی ٹھیک نہیں تھی اس کے خلاف ڈی ڈی ایچو نے ایکشن لیا اس نے جا کے سٹے لے لیا سٹے لے کے اس نے آ کے کہا کہ جس کو دوبارہ لگایا جائے اور باقاعدہ کہا گیا کہ اس کی حراس نہ کیا جائے اب وہ اس نے اس کی کارکردی کی کیا خراب تھی وہ اپنا ریکارڈ پراپرلی منٹین نہیں کیا کر دی تھی اپنے ریجسٹر کے اندر اس کا ریجسٹر خالی ہوتا تھا اس کے خلاف حکومت ایکشن جب لینے لگی تو آپ نے ایکشن کو روک دیا اس کا نقصان یہ ہوا کہ اس بچے کو اس کی ویکسینیشن اس کی زیرو ڈوز نہیں ملی اس کو جو ملنی چاہیے تھی اس کی وجہ سے اس بچے کو پولیو ہو گیا اب جب یہ ساری چیز انویسٹیگیٹ ہوئی ہے تو میں اپیل کرنا چاہتی کہ خدارہ اس طرح کے کاموں میں جب ہمارے ہم ایڈمیسٹریٹیف ایکشن دیتے ہیں تو اس طرح کی روکافٹوں سے نقصان قوم کا ہوتا ہے اب پھر ایک بچہ جو ہے وہ پوزٹیف نکل آیا پولیو کے لیے اب آپ کو پتا ہے کہ ہم نے ایک دوبارہ بہت بہت مہم شروع کی ہے پٹیکلرلی آؤٹ فال ایریا کی جو ڈوین ہے اس کے اندر وہ ہر مرتبہ پوزٹیف نکلتا ہے پولیو سارا کیچمنٹ ایریا باقاعدہ پلان آؤٹ ہوا ہے سارے کیچمنٹ ایریا اندر ہم نے کہا جی ہنڈرڈ پرسنٹ ویکسینیشن کروائی ہے تاکہ کم سے کم آئندہ کے لیے ہم اس کو نیگیٹیو کرے اور اس کے لیے پوری ایفٹ کی جاتی ہے یعنی اس سے زیادہ کیا پریشانی کی بات ہی ہمارے لیے کہ سنڈے کا دن تھا چھٹی کے دن کی اوپر چیف منسٹر نے میٹنگ بلائی ہم سارے جو لائن دپارٹنٹس موجود تھے بہار کے جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں وہ بھی آئے وے تھے ساروں نے بیٹھ کے باقاعدہ پلان بنائی تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ بلکل ایسا ہمارے لیے سیٹ بیک تھا اور اتنا بڑا دھچکہ تھا کہ پولیو کا بچہ پوزیٹیو نکل آئے لیکن اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ماں باپ کی بھی بہت بڑی ذمہ واری ہے کئی دفعہ ایک سوال رکھتا ہے کہ بار بار ہمارے بچے کو پولیو کا ڈروپ پلاتے ہیں اس کا بڑا نقصان ہو گئی اور وہ کہتے ہیں کہ ٹسٹ کرتے ہیں اور یہ کوئی پروپیگنڈا ہے کچھ ہی آپ میں بتاؤں بار بار وہ کہتے ہیں ہمارے بچوں کو بار بار پولیو کا ابو پلائز اس کا نقصان ہو گئی کوئی نقصان نہیں ہوتا یہ میں آج بتانا چاہتی ہوں کہ اس کے میں نے باقاعدہ سارا پوچ پانچ کے میں نے بتایا اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا خدارہ اگر آپ کے بچے کو ایک ایکسٹرا ڈوز مل بھی گئی تو اس کا کوئی نقصان نہیں امپورٹن یہ چیز ہے کہ آپ کے بچے کو مکمل ڈوز ملنی چاہیے اگر آپ کی کوئی کمی ہے تو اس میں ماں باپ کی تو بہت بڑی ذمہ ہواری بہت شکریہ ڈکٹر صاحب آج کی پروگرام میں ہم سے بات چیت کرنے کے لیے بلال آپ کا بھی بہت شکریہ ناظرین ڈکٹر صاحب وہ ایک کترہ بہت ضروری ہے اور یہ بھی کہ جہاں پوری دنیا سے پولیو ختم ہو گیا ہے پوری دنیا کی نظریں اب آپ کے ملک کے اوپر ہیں کہ آپ خطرہ ہیں ان کے لیے کہ آپ کے ملک کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ جو ڈیزیز ہے وہ پھیلنا چاہے تو پھر آپ ایک ایکسٹرا کرترہ بھی اپنے بچے کو پلوا دے تو کوئی حرج نہیں پنتا آج کی ٹپ سٹوڈی میں آپ نے مہنگائی کے حوالے سے آپ نے ٹیسٹ کی جو ریٹس ہیں ان کے حوالے سے ڈیٹیلڈ چیزیں جانی ہیں مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال دیکھیں اللہ حافظ پاکستان پاہندہ بات